دوستو السلام علیکم میں ہوں محمد رضوان رضا آپ دیکھ رہے ہیں رضا اسپیکس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا دوستو ابھی آزان کا مدہ ختم نہیں ہوا کہ ایک نیا مدہ نکل کر سامنے آ گیا وہ ہے گیان واپی مسجد دوستو اس کے بارے میں لوگ ترے تر کے باتیں کر رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے وہاں مندر ہوا کرتا تھا مندر کو توڑ کر مسجد بنائی گئی یعنی مغلوں کے دور میں وہاں مندر ہوا کرتا تھا مغلوں نے اس مندر کو توڑ کر مسجد بنائی تو دوسری طرف یہ بھی خبر آ رہی ہے تاج مہل سے جوڑی کہ تاج مہل کے تیخانوں میں بھی مرتیاں رکھی ہوئی ہے اس کا بھی سروے کیا جائے گا اور تاج مہل کا نام بدل کر رام مہل رکھا جائے گا دوسری اور دوستو قطب مینار سے جوڑی خبر آ رہی ہے دوستو قطب مینار کا نام بدل کر اشنو اس تھم رکھنے والے ہیں دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہی قطب مینار ہے جس قطب مینار کو نماز کی آزان کے لیے بنایا گیا تھا اب اس قطب مینار کے سامنے حلومان چالیس سا کا پارٹ لگا رہے ہیں دوستو کس قدر نفرت فیلایا جا رہا ہے کس قدر مسلمانوں پر اور مذہب اسلام پر ظلم و تشدد کے پہاڑ تورے جا رہے ہیں وہ کسی سے بھی چھویوی نہیں ہے اس لیے میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ نہ سمجھو گے تو مر جاؤ گیا ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں دوستو سب سے بڑی خبر نکل کر یہ آ رہی ہے یہ تو ہم مسلمان ہیں جو نہ کبھی حق بولتے ہیں اور جو حق بولتے ہیں نہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ٹانگ رانے کے لیے آگے رہتے ہیں مگر حق کا ساتھ دینے کے لیے ہم کبھی بھی آگے نہیں جاتے ہیں اور نہ ہی کبھی حق بولتے ہیں مگر تو سب سے بڑی خبر نکل کر یہ آ رہی ہے کہ ایک ہندو پنڈت نے تاج محل قطوب مینار اور گیانواپی مسجد کو لے کر ایسی بات کہہ دی ہے یہ اتنا بڑا بیان دیا ہے جس کا جاننا اور سننا دیش کے لیے اور ناغرک کے لیے بہت ضروری ہے مسلمان بہت زیادہ خوش ہو گئے کہ چلو کمسم اپنے نہیں کمسم غیر تو ہمارے حق میں بول رہے ہیں گیانواپی مسجد کے سمرتھن میں ان کے حق میں آواز تو اٹھا رہے ہیں مسلمانوں کے حق میں کمسکم بول تو رہے ہیں انہوں نے ایسی بات کہی جو پوری بھارت کے لوگوں کو سننا ضروری ہے دوستو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آج لوگ مسجد اور مندروں پر پڑ گئے ہیں لوگ بھارت کے ارط وعیستہ کو بھول گئے ہیں کہ بھارت کے ارط وعیستہ کیا ہے ایکنومی بڑھ دی جا رہی ہے اور قیمت آسمان کو چھو رہی ہے پیٹرول کی قیمت ہو یا گیس کی قیمت ہو یا کسی بھی چیز کی قیمت ہو ہر چیز کی قیمت آسمان چھو رہی ہے مگر انبھکتوں کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو صرف بس مندر چاہیے مندر ہی سے ان کا پیٹ پل جائے گا دوستو ہندو پندیت نے ایسی بات کہی میں ویڈیو سکرین پر لگاتا ہوں مگر اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میں اسی طریقے سے مذہب اسلام سے ریلیٹر خبریں آپ تک پہنچاتا رہوں گا جہاں کئی بھی مسلمانوں پر مذہب اسلام پر ظلم و تشتبت کے پہاڑ توڑے جائیں گے وہ تمام خبریں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا جو خبر گودی میڈیا آپ تک نہیں پہنچاتے دوستو نہیں پہنچاتے دوستو ویڈیو سکرین پر لگاتا ہوں اپنی رائے پہنچاتے میں ضرور پیش کیجئے گا کہ دو بھکتی اب ساپ ہیں موڈی جی اور کےشدری بال پھری کا مال دینے کی بات کرتا ہے کوئی ہندو مسلمان کی بات کرتا ہے یودیا کے انترکت میں کسی بھی مسجد کے سامنے اجان کے سمیں ہنمان چالی ساپ پڑھ کے تو دکھا دیں تر پردیس اور بیہار راشت تھاکرے کو بھولا نہیں ہے تاج مہل تاج مہل رہے گا گیاں بیاپی گیاں بیاپی رہے گی اید گاہ رہے گے یہ ہندو سنگتر نہیں بول رہے ہیں موڈی بیٹھ کر کے بیٹھ بول رہا ہے پردان منتری کا پد بیٹھ کے بول رہا ہے یوگی رائے ہیں یوگی نہیں ہیں مہتما نہیں ہیں وہ تو تھاکوں ہیں وہ تو تھاک اور برہمن کی راجتی کرتے ہیں سترہ ہزار برہمنوں کا انکانٹر کر دیا شرمانی چاہیے ان کے لئے مسلمان کو بیاپدھانت کرے گا تاج مہل کو تلوانی کی بات کرے گا کتم بینار کو بشتوں مندر کی بات کہے گا ہندو سینہ دوڑا دوڑا کر کے مارے گی پٹک پٹک کر کے مارے گی میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھارتی جن جاگتی پارٹی کا ان کے لئے ساتھ ہوگا اور سب سے آگے میں ہوں گا کیونکہ یہ دیش کی پھیجہ خراب کر رہے ہیں مندر بنانا خوب بنائیے ہم خوب چندہ دیں گے پر کسی مسجد کو تول کر کے یا کسی راشتی دھروہر کو چھیڑ چھاڑ کر کے ایسا کریں گے تو برداشت نہیں کرے گا یوبراز یہ برداشت نہیں کرے گا ہمارا دیش میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیش کے انترکت میں یہ بہت بڑا درباگ ہے اور دیش کے لئے ایک بہت بڑا گرہن لگا ہوا ہے ایسے لوگوں سے جو ہندو مسلمان کی بات کرتے ہیں آپ روجگار کی بات کیجئے آپ مہنگائی کو کم کرنے کی بات کیجئے